بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو سٹوڈنٹس کون کریشلیشن ان سٹوڈنٹس کے لیے جو ایک بار پھر کامیابی سے ہم کنار ہوئے ہیں لیکن ان کے لیے یہ بھی بلانا ممکن نہیں کہ اب مزید سٹرکنیس ہوگی ان کے پیپر جو ہیں سکتی سے چیکیے جائیں گے تو اس لیے نئے سال کے لیے نئی محنت کو دوبارہ سے کنٹینیو کیجئے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو وزیر تعلیم شفقت محمود صاحبہ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں بتایا تھا کہ کون کون سٹوڈنٹس پاس ہوئے ہیں اور جو سٹوڈنٹس جو ایمپروفمنٹ والے ہیں سپلی والے ہیں یا کمبائن سٹوڈنٹس ہیں وہ کس طریق تک پیپر دیں گے اور فارم جمع کروانے کی آخری طریق کیا ہوگی تو یہ بات آپ دوبارہ سنیجئے کہ آپ کو ان فارم کرنے کی فارم جمع کروانے کی آخری طریق کیا ہوگی یہ چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے تاکہ جو سٹوڈنٹس جو سپلی والے ہیں یا پرائیوٹ ہیں کمبائن ہیں وہ چیز یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ سٹوڈنٹس اپنا فارم یا ان فارم کر دیں اپنے ان بورڈز کو جو پیپر دینا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا طریقہ کار اپنایا ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ چارہ صبح پر لاغو ہوا ہے اور تمام جو ہے یہ پریس ریلیز ہے یہ اسی وجہ سے کی گئی تاکہ سارے سٹوڈنٹس کو اچھی طرح زینشی ہو جائیں تو نائنٹ اور الیون کلاس کو جو ہے وہ پر موٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ جو نائنٹ کلاس ہے وہ ٹینٹھ میں چلی گئی ہے اور جو فرسٹ یار ہے وہ سیکنڈ یار میں چلی گئی ہے لیکن اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کمبائنڈ ایکزیمز نہیں دیں گے یعنی کہ وہ نائنٹ اینٹھ کی پیپر اکٹھے نہیں دیں گے مگر صرف وہ ٹینٹھ کی پیپر دیں گے اور فرسٹ یار والے جو سیکنڈ یار میں جائیں گے وہ صرف سیکنڈ یار کے پیپر دیں گے جو ریزلٹ ہوگا نائنٹ اور الیون کا وہ کلکولیٹ کر دیا جائے گا تو نائنٹ اینٹھ کا ریزلٹ اکٹھا کر دیا جائے گا اور فرسٹ یار اور سیکنڈ یار کا ریزلٹ اکٹھا کر دیا جائے گا اسی طرح 10 اور 2nd year کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پاس کر دیا گیا ہے اور وہ کالیجز اور سکول میں جا سکتے ہیں یونیورسٹریز میں اور کالیجز میں وہ جا سکتے ہیں اب ان سٹوڈنٹس کے ریسلٹ کارٹ کا گورنمنٹ نے کیا کیا ہے ان سٹوڈنٹس کے جو نمبر ہوتے ہیں اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ 1st year کی نسبت 2nd year میں زیادہ 6 نمبر ہوتے ہیں تو اس لئے حکومت ان کو 3% اضافی مارکس دے رہی ہے یعنی کہ 10th class والوں کو اور 12th class والوں کو جو ہے وہ 3% گریس مارکس دے رہی ہے تاکہ ان کا ریزلٹ بہتر کر سکیں اب جو سٹوڈنٹس 40% پاس ہوں گی وہ ان کو تو پرموٹ کر دیا جائے گا لیکن جو 50% پر ریزلٹ ہوگا ان کو فیل کر دیا جائے گا یعنی کہ وہ پیپر دیں گی اب اس کی ایکزمپل میں آپ کو ایسے دے دیتی ہوں کہ اگر کچھ سٹوڈنٹس کے 10 سبجیکٹ ہیں اس میں سے وہ 4 میں فیل ہے تو حکومت اس کو پرموٹ کر دے گی لیکن اگر وہ 5 میں فیل ہے تو وہ فیل ہے وہ پیپر دے گا اسی طرح امتحانات کی بنیاد پر پچھلے سال کے نمبرز دیا جائیں گے کیونکہ پورے پاکستان میں تقریباً 40 لاکھ بچوں نے امتحانات دینے تھی لیکن کرونا وائرس کے وجہ سے امتحانات کو منصور کرنا پڑا اور یہ پولیسی لائے گے لگتا ہے کہ باقی تلیم تو کرونا وائرس کی وجہ سے جو پولیسی تبدیل ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ کچھ چینجنگ کی گئی ہے اب ایک بار آپ یہ بات بھی ذہنشی کر لیچے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دسویں کلاس کے پیپرز چیک ہو رہی ہیں اور اسی بنیاد پر ان کو نیکسٹ کلاس میں پرموٹ کیا جائے گا لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے ایکزامز نہیں دے پارے یا ان کی سپلی آگئی ہے تو وہ دو ہزار اکیس میں دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں اب گورنمنٹ نے اس پولیسی پر سٹورینٹس کو پرموٹ کر دیا ہے کہ نوویں کے مقابلے میں سٹورینٹس کے دسویں میں اچھے نمبر آتے ہیں تو اس بنیاد پر ان کو پرموٹ کر دیا گیا کہ نائٹ کے پیپر نہیں ہوں گے اور ٹینٹ کے پیپر دینے ہوں گے اب دوسرا جو یہ کیٹیگریز بنائے گئی ہے اس پر تھوڑی سے ہم ڈسکس یہ کر لیتے ہیں کہ جو کیٹیگری ہے وہ تین سے چار کیٹیگری بنائے گئی ہے کیٹیگریز میں شامل ہے امپرویمنٹ فالے سٹورینٹس جو سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا پیپر دینا چاہتے تھے ان کے کم آقصہ ہیں اور وہ دوبارہ سے پیپر دینا چاہتے ہیں نمبر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ امپرویمنٹ والے سٹورینٹس ہیں اب سپلی والے وہ سٹورینٹس ہیں کسی کے ایک میں سپلی کسی کے دو میں سپلی ہے وہ سٹورینٹس ہیں تیسرے پرائیوٹ سٹورینٹس کی کیٹیگری ہے اور جو چوتھے نمبر پہ ہیں وہ سٹورینٹس ہیں جو صرف چند امتحانات دینا چاہتے تھے یعنی کہ صرف مقصود سبجیکٹ کو وہ امپروف کرنا چاہتے تھے کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ پورے سبجیکٹ کو کلاس کو امپروف کریں لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کچھ سبجیکٹ کو امپروفمنٹ کرنے کے لیے تو یہ چار کیٹیگریز تھیں اس کے لیے جو گورنمنٹ نے انانونسمنٹ کی ہے وہ یکم جولائی تک آپ تمام سٹورینٹس اپنے بورٹس کو انفارم کر دیں کہ آپ سب پیپر دینا چاہتے ہیں یکم جولائی یعنی کہ فرسٹ جولائی ٹونٹی ٹونٹی تک آپ اپنے انتیس بورٹ جو ہے یعنی آپ جس بورٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہاں سے پڑھ رہی ہیں یعنی کہ باعث ساہی وال ہے باعث لاہور ہے سرگودہ ہے جو بھی ادارہ آپ جس سے منسلک ہے ان کو یکم جولائی تک آپ انفارم کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کو سمجھ آ جائے گی کون کون سٹوڈنٹس پیپر دینا چاہ رہا ہے کتنی ان کی تعداد ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ سپیشل پیپر کا اعلان کیا ہے جو ستمبر یا نومبر میں ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس میں یہ کٹیگری ڈال دی جائے گی سٹوڈنٹس کی تعداد کو کاؤنٹ کر کے تو ڈیر سٹوڈنٹس اب آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ نوٹیفیکیشن میں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں کیا فائنلائز کیا گیا ہے اور کن کن سٹوڈنٹس کو پرموٹ کیا گیا ہے گریس مارکس تین پرسنٹ میلیں گی اور پاس باقی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پرموٹ ہو جائیں گے لیکن یہ چار کٹیگریز کے سٹوڈنٹس ہیں یہ یکم جلائی تک اپنے بورٹ کو انفارم کر دیں کہ آپ نے پیپر دینی ہے امپروفمنٹ کرنی ہے یا آپ سپلی والے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ تین میں سپلی لیتے ہیں تو شاید آپ کو دوبارہ پیپر دینی ہوں گے آپ کو امپروفمنٹ کرنی ہوگی اور آپ دو ہزار اکیس میں پیپر دے سکتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس ویڈیو اپسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کرنا نیوز پوائنٹ ایسٹری کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیے گا ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کا شکریہ اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ